تو آج رات اور کل کے بیج میں عوضی کشمیر کے میدن علاقوں میں برس ہونے کا سنبھا ہونا ہے ہلکی برف اور جمہوریجن میں جمہور کے بھی پہاڑے علاقوں میں ہلکی برف ہوں گے میدن علاقوں میں ہلکی بارش ہونے کا امکان ہے چار طریقوں اور پانچ اس کا انٹینسٹری کل یعنی کی چار طریقوں بڑھے گا جس کے وجہ سے چار کے شام اور پانچ کے درمیان اس کا مکسمیم انٹینسٹری ہوں گے جس کے وجہ سے چار کی شام اور پانچ کی درمین کشمی ریجن میں میدان علاقوں میں درمینی درجہ کی یعنی کہ موڈریٹ سنوفل ہوں گے طبیباً پانچ سے لے کے چھے انچ تک یعنی کہ آدھا فٹ تک پڑھنے کا امکن ہے جمہوں میں انہی دنوں یعنی کہ پانچ طریقوں میں میدان علاقوں میں اچھی بارش پڑھنے کا امکن ہے بارش کے ساتھ چند جگہوں پہ تھنڈر سٹروم کے ساتھ اولی بھی گرنے کا پوسیبلٹیز رہتا ہے تو جمہوں کے بھی پہالے لگ جیسے ڈوڈا کشتوار بنیحال رمبننینڈ بٹو پڑھنیٹو صاحب میں باری برف ہونے کا امکان ہے خاص کر کے پانچ شریف کو اس کے بعد انہی دنوں لڈک ریجن میں بھی زوجلہ دراس ایکسس میں باری برف پڑھنے کا امکان ہے اس میں ایک دو فٹ تک بھی برف پڑھ سکتے ہیں تو اسی طرح کارگیل زنسکر ریجن میں بھی دو فٹ تک برف پڑھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کے بعد چھ ساتھ کو موسم عمومن ٹھیک رہے گا ابھی کے حساب سے ایسا لگ رہا ہے تو لیکن اگین انہیدر ویسٹرین ڈیسٹرمنز کی وجہ سے آڈ ناؤ کو پھر اگین بودھو یوٹیز جمہوں کشمیر ایس ویلیس لڈاک میں پھر خاص کر کے لڈاک کے کارگیل ڈسٹرک میں جس میں بھی زوجلہ درست ایکسس میں باری برف پڑھنے کا امکان ہے جس میں کی ایک سے لیکے دو فٹ تک بھی برف پڑھ سکتا ہے اور جمہوں ریجن میں پہاڑے علاقوں میں ہیوی سنوفل وہ ایک فٹ تک برف پڑھنے کا امکان ہے اور میدان علاقوں میں جمہوں کے باریس پڑھیں گے جمہوں کے میدان علاقوں میں اور پہاڑے علاقوں میں برف اور انہی دنوں کشمیر کے بھی پہاڑے علاقوں میں ہیوی سنوفل ہونے قیم کرنے اور میدان علاقوں میں درمینے درجے کے برف یعنی کہ آدھا سے لیکے ایک فٹ تک برف ہو سکتا ہے کہ انہوں نے بھی رول ڈاؤٹ خاص کر کے پانچ طریق کو اور پانچ کے ساتھ آٹھ ناؤٹ طریق کو تو ہمارا لوگوں سے ایڈوائزری یہی ہے کہ جب بھی کوئی برف وری ہوتے ہیں تو اس میں برف تو ٹھیک ہے اچھی بات ہے برف یا بارش بر ان کے ساتھ کافی پرابلم کریٹ ہو جاتے ہیں فر ایکزمپل آپ کی ٹریفک خاص کر کے پانچ کو چار پانچ کے دوران جو میجور نیشنل ہائی